ایک بھی سٹیپ اوپر جا بول اللہ اکبر اصل متکبر کبریائی کے لائق وہ رب اکبر ہے میں چھوٹا ہوں جتنی مرضی بھی بلندی پہ چلا جاؤں ان بلندیوں سے اوپر بلندیوں کا مالک وہ اللہ ہے یہ نام بندے میں اکڑ نہیں آنے دیتے بندے کی ٹیوننگ رکھتے ہیں ایک سسٹم میں رکھتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹری کو ایک جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چارجنگ ہو کے پھول نہ جائے پھٹ نہیں جائے لہٰذا اس کو فکس کر دیا اس سے اوپر نہیں میٹر جو ہے وہ ہماری ایک ریس کو من تو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو بائیک ہے یہ جائے اوپر تین سو تلک جائے پانچ سو تلک جائے لیکن ایک جگہ پہ لیمٹ دے کے ریڈ جو ہے وہ نشان دے کے رکا جاتا ہے کہ خطرے کی علامت ہے اگرچہ میٹر گھومے گا ریس گاڑی پکڑے گی لیکن تُو نے اس سے آگے نہیں جانا رب اکبر اللہ اکبر کا معنی یہ ہے المتکبر کہ تیری ساری طاقتیں مل کر کے بھی تجھے چھوٹا ہی رکھیں لیمٹ میں رہے حدود میں رہے لیمٹڈ ہے تُو محدود ہے چند دن کے لیے ہے یہ جوانی بھی عارضی بڑھپا بھی عارضی زندگی بھی عارضی یہ دنیا بھی عارضی ہے اگر یہ ساری طاقت قوتیں ہیں تو تیرے اللہ کے پاس ہیں یہ جاننے کے بعد الخالق بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلٌ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حاضرین مجلس احبابِ گرامی دنیا کے اندر دو پیار کرنے والے چہنے والے محبت کرنے والے جب بھی ایک دوسرے کو بولاتے ہیں تو احترام کے رشتے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ پکارتے ہیں نام لیتے ہیں بولاتے ہیں مخاطب کرتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے دادا ابو کو بڑے احترام کے ساتھ دادا جی کہکے دادا ابو کہکے ہمیشہ بولایا ہے والد صاحب بڑے ہیں احترام کا رشتہ ہے تو من چاہتا ہے کہ کتنے اچھے نام ہوں میں ان کے ساتھ پکاروں لیکن عزتدار با شرم با حیاء با شعور پڑے لکھے لوگ اپنے باپ کو باپ کا نام لے کے نہیں پکارتا ماں جی کے ساتھ رشتہ اسی طرح کا ہے لیکن اس کائنات کے سب سے بڑے اللہ کا جو تعلق بندے کے ساتھ ہے وہ کچھ منفرد ہے اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے کہ اسے ان ناموں سے پکارا جائے جو نام رب نے خود اپنے لئے رکھے ہیں منتخب کیے ہیں چنے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا تمہارے رب کے جو نام ہیں وہ حسن و جمال اور کمال والے ہیں فَدْعُوْهُ بِهَا تمہارے رب کا یہ تقاضہ بھی ہے ڈیمانڈ بھی ہے عمر بھی ہے حکم بھی ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو بلائا کرو اور دعا کیا کرو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ ہم اپنی لوکل زبان میں ڈومیسٹک سطح پہ جو نام چلتا ہے وہ ہی بلاتے ہیں مثلا خدا کہنا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کوئی نہیں یہ اللہ کا ٹائٹل ہے حرج ہے کہ یہ نام مقدس ہوگا ہماری نظروں میں لیکن اللہ کو یہ اپنے لئے نام اچھا نہیں لگا میرا نام ایک ہے دوسرے کو کوئی اور اچھا لگے وہ پکارے تو میں کہوں گا کہ نہیں جو میرا نام ہے وہی رہنے دیں آج کی ملاقات میں انشاءاللہ کتاب اللہ کا فیضان تب تلق نہیں سمجھاتا جب تلق انسان رب کو رب کی صفتوں کے ساتھ نہ سمجھے وہ حیبت نہیں بنتی قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے یہ حفظ بھی ہو جاتا ہے ترجمہ بھی بندہ پڑھ لیتا ہے اس کی تفسیر بھی جان لیتا ہے فقہی مسائل میں بھی وہ چلا جاتا ہے لیکن جب تک اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہوتا آج انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں رب کی توفیق کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی مرد خواتین تشریف فرما ہیں بچے جوان بوڑے بزرگ سب اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ اور اللہ کی حیبت اس کے ناموں کے ساتھ باقی اللہ کے اسما کے ساتھ لوگوں نے بڑے سارے من گھڑت ورد بنائے ہوئے ہیں کہ اگر قبض ہے تو یہ نام اتنی دفعہ پڑے یہ ذاتی تجربے ہو سکتے ہیں مگر مسنون نہیں ہے مسنون جو ملے گا کہ آپ اگر ننانوے نام اللہ کے نام بہت سارے ہیں یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں اللہ کے نام ننانوے نہیں ہے مشہور نام ننانوے ہیں ان میں سے جو ننانوے یاد کر کے اس پہ عمل کر کے اس کے مطابق اللہ سے تعلق جوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا بھی جنت نمہ کر دیں گے اور اس کی آخرت بھی جنت والی انشاءاللہ ہوگی انسان جنتی بننے کے لئے بہت سارے ٹوٹ کے کرتا رہتا ہے لیکن وہ چیز جو مستند ہے جو سید الرسل امام الانبیاء نے خود بیان کی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ننانوے نام آغاز کرتے ہیں اور اس تعلق کو دیکھتے ہیں اللہ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے اور اس نام کی یہ خوبی ہے کہ دنیا میں اس کا نہ لفظوں میں جوڑا ہے نہ اس کی جمع ہے اور نہ ہی حقیقت میں کوئی دوسرا اللہ ہے یہ وہ نام ہے جو قرآن مجید میں اللہ حرب العزت نے قدم با قدم ہزاروں مرتبہ آیت با آیت بیان کیا ہے مومن کو اس نام کی حیبت کے ساتھ رہنا چاہیے یہ ہستی کون ہے فرمایا پہلی چیز کہ وہ الہ ہے اللہ کی صفتوں میں سے الہ ہوا الہ الہ کم الہ ہم واحد اللہ کا الہ ہونا ایک ہونا یہ اتنی اہم چیز ہے آیت الکرسی کو پڑھیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم میں الہ یہ top of the list اللہ کے ناموں میں سے صفات میں سے ایک صفت ہے الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری کائنات کی ہر چیز کو موڑ بھی سکے توڑ بھی سکے جوڑ بھی سکے سب کو اس کے سامنے جھکنا پڑے مگر اسے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے الہ کا جب بھی لفظ آئے تو کسی بھی جگہ جھکنے سے پہلے اتنا پتہ کر لینا کہ میں جھکانے کیا جا رہا ہوں شرعن اس کی اجازت ہے میرے رب کو پسند ہے بھی کیونکہ جھکنا صرف رب کے سامنے جو دل سے جھکے گا اللہ اس کی قدر ڈال دیں گے سجدے میں بندے کے جتنے جوڑ ہیں ان کو موڑ تروڑ کے رب کے سامنے جب ہی سائی کرنا اور زمین پہ جھک جانا اور سبحان رب اللہ کہنا دنیا میں سب سے رب کی قربت کی جگہ دنیا گھوم کے آیا ہوں لوگ اپنے بڑوں کے سامنے جھکتے میں آپ کو سجدہ نہ کر دوں دل کر رہا ہے آپ اتنی عظیم ہستی ہیں تو فرمایا نہیں اگر اللہ کے علاوہ یہ سجدہ کسی کو رواہ ہوتا میں اہلیہ کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جتنے حق ہیں لیکن یہ کسی اہلیہ کو بھی رواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کسی اور کے سامنے جھکنا تو بڑی دور کی بات میرے بھائیو اگر اللہ چاہے جب کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو رب اس جو رب کو قطعن گوارا نہیں اللہ نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا کہ تُو لا الہ اللہ بھی پڑے اور میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے پوری دنیا بھی قیامت کے دن تیری سفارشی بن جائے تو الہ اللہ یہ بنیادی سلوگن کا معنی یہ ہے کہ جھکنا صرف وہاں ہے جہاں اللہ نے اجازت دی ہے مثلا کندھے جھکاؤ کس کے سامنے ماں باپ کے سامنے کندھے اکڑا کے نہیں چلنے جوڑ ہے اگر تیرے یہ کندھے ماں باپ کے سامنے اکڑ گیا تو اللہ رب پتہ کرو انہیں تکلیف ہو چکی ہے اگر تیرے جوڑ جہاں رب نے جھکانے تھے رکوع کرتے ہوئے وہاں نہیں جا رہے ہاتھ باندھنے تھے ایلبو نہیں مڑ رہی اٹھانے تھے تو نے جوڑوں اور مڑوں کو نہیں ہلایا اللہ کے سامنے زمین پہ لگنے تھے گھٹنے پکڑنے تھے یہ الہ کا معنی ہے جس دن ہمیں یہ معنی سمجھا گیا انشاءاللہ ہم ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے اور در در کے اوپر جبی سائی سے خود کو بچا لیں گے یہ اللہ کے نام کا تقاضی ہے اس کے بعد اللہ کا نام ہے الرحمن اس کا مانا ہے بڑا مہربان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی کبھی بیٹھ کے خود کو دیکھیں وفی انفس اکم افالات ابسرون کہ دماغ کے اندر جتنی اللہ نے میمری ڈال دی ہے تیس لاکھ گھنٹو تلک لگاتار بنتی موویاں چلتی رہیں تو اس سے بھی بڑھ کر اس کے اندر ڈیٹا موجود لائف ٹائم بچپن سے لے کے بڑھا پہ تلک ایک ایک پل کی محفوظ کی ہوئی چیز جو بچپن میں کبھی گزری تھی وہ بھی فوری ایک کلک کے اوپر سامنے آ جاتی ہے صرف جسٹ سوچتے ہیں کلک بھی نہیں سینسر لگے ہوئے وہ خبر نکال کے دیں گے وہ تصویر وہ تصور سامنے آئے گی یہ اللہ الرحمان ہے گردے کتنے مہنگے ہیں بازار سے پتہ کر کے دیکھیں وہ رحمان کی کتنی بڑی مہربانی ہے مخت میں دے رکھے آنکھ میں پورا جہان بسائے ہوا سرسلے کی پاؤں تلک ایک ایک خوبی ایک ایک نعمت جو رب نے دی ہے رحمان کا تعارف کیا ہے سورہ الرحمان پوری کی پوری ترجمے سے پڑے ایک نام کا تعارف ہے اور وہی سارا چل رہا ہے تو اللہ کو اتنا بڑا مہربان سمجھ کے ہمیں کوئی پمپ لگوا دے نلکہ گھر میں فری میں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دے ہم ساری زندگی احسان مند رہتے ہیں رحمان نے اتنا کچھ دیا ہے مفت میں دیا ہے مہربانیوں سے دیا ہے اس کے احسان مند ہونے کا کوئی دن نہیں آیا تیری میری زندگی میں اللہ کا ایک وصف ہے الرحیم اللہ تعالی دیکھتا ہے سبر کرتا ہے موقع دیتا ہے یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے چل آج غلطی کی ہے کل باز آ جائے گا پرسو رک جائے گا اگر ابھی بھی نہیں رکا جوانی میں رک جائے جوانی میں باز نہیں آیا چل بڑھاپا مل گیا شدید بڑھاپا چلا گیا موت سے پہلے پہلے بھی مان جا میں رحیم ہوں اگر اسی حالت میں موت آئی تو پھر میں حساب کتاب پورے لوں گا دھمکی بھی ہے پیار بھی ہے دھمکی بھی ہے پیار بھی ہے اپنی عمر دیکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے دیکھیں عمر گزر گئی مگر کبھی خیال نہیں آیا کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے الرحیم تمہیں پیش ہونا پڑے گا بچہ نافرمان ہو باپ آگ کر دیتا ہے میں نے تجھے ساٹھ سال موقع دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے جس بندے کو رب اتنی عمر دے دے اور وہ پھر بھی نہ بدلے تو بربادی ہے اس انسان کے لئے اللہ کے قیامت کو کوئی عذر پیش نہیں کر سکے لہذا اس نام کے تعلق کو پلے باندی ہے عادت بنائی ہے قرآن مجید پڑھ لینا اللہ اللہ کر لینا تصویح چلا لینا ایک اور شعور کے ساتھ نام کو پڑھ اللہ کا ایک نام ہے الملک وہ بادشاہ ہے جب بادشاہ کا لفظ آئے تو ذہن میں رکھئے کہ حکم اس کا ہے حکومت اس کی آرڈر اس کا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے آپ کا کچھ نہیں یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں یہ اتنی زمین میری ہے بڑے لوگ یہ کہتے کہتے چلے گئے یہ رب کی ہے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا اسی کی ملکیت ہے اسی کی بادشاہ ہے آپ کو پتہ ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں اللہ میں دنیا کے تین سو ساٹھ زاویوں سے بلند ہو کے آ رہا میں تیرے علاوہ کسی کو شریک نہیں مانتا وہ تجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا لوگ تو مار دیتے ہیں نہیں اللہ بادشاہ تیری ہے تو آرڈر بھی تیرہ ہے لہذا میں تیرے ہی کو حاضری لگوا کہ اللہ ہم لبیک کہ لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ کا لائنڈ آرڈر ہر جگہ ہے جب آرڈر آتا ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے روح پھونک دی جاتی ہے جب آرڈر آتا ہے ساری دنیا بدنظمی کا شکار ہو بیچ میں سے اچک لیا جاتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ایک کمپنی کی چلتی ہوئی بس اندر سوار چالیس پچاس لوگوں میں سے ڈرائیور جو ایک سو سے اوپر سپیڈ میں جا رہا ہے اس کی روح بھی کبز کروا لیتا ہے گاڑی بھی کنٹرول کروا لیتا ہے کنٹرول ایسا ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی نہیں مرنے دیتا بہت زیادہ پاک صاف نیٹ اینڈ کلین دنیا میں جو بھی گندگی غلازت کمی بیشی ہو سکتی یہ سوچی جا سکتی اللہ رب العزت اس سے پاک ہے یہ صرف قدوس کا نام آپ کو پتہ ہے وطرق کے بعد آپ اکثر سنتے ہیں سبحان اللہ الملک القدوس ملک کا نام بھی ملکیت کا وصف بھی قدوس میں ابھی سونے لگا ہوں رب نیند سے پاک مجھے اونگ آ رہی ہے رب اونگ سے پاک میرے اندر کمزوری ہے رب کمزوری سے پاک انسان میں بیماریاں ہے رب بیماریوں سے پاک انسان میں غلازت گندگی کا مواد ہے اللہ اس سے پاک انسان جو ہے وہ بے بس مجبور ہوتا ہے اللہ ان چیزوں سے پاک اللہ شریک سے پاک شریک کا ہماری مجبوری ہے ہم اسے نکال نہ بھی چاہیں تو نکال نہیں سکتے اللہ نے اپنا شریک رکھا ہی کوئی پتہ درد کس وقت ہوگا جب آپ اپنے باپ کے اکیلے بیٹے سپریم کورٹ تک جانا پڑے لوگ جاتے ہیں چالیس چالیس سال کیس لڑتے لگا دیتے ہیں کہ اس وراثت کا میں اکیلہ حق دار ہوں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے درد کا احساس تب ہوتا ہے جب چوٹ اپنے کو پڑتی اللہ کا شریک کیسے بنا دیا تیرے رب کو یہ گوارہ نہیں یوزین ابن آدم آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا اللہ کسی نے آپ کو گالی نہیں دی کہا یہ مجھے کہتا ہے کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ کسی کو میری بیوی کسی کو میری اولاد بناتا ہے یہ کسی کو میرے نور میں سے نور گنتا ہے یہ سپنی ابن آدم یہ آدم زادے نے میں اس کو ہاتھوں سے بنایا اور اسی نے میرے شریک ٹھہرا دی تو یہ بڑا پاکیزہ نام ہے آپ کو کنٹرول کرے گا آپ کو ایک لیمٹ میں رکھے گا جو خاندانی لوگ ہوتے نا خاندانی وہ اس درد کو سمجھتے دینے والا وہ خود سیف ہے اسے کسی نقصان کا ڈر نہیں پوری دنیا کی حفاظت کرتا ہے کتنی سلامتی کے ساتھ باپ کی پشت میں ایک بچے کے لواز مات جمع کر کے ماں کی سینے کی ہڈیوں میں سلامت رکھ کے دونوں کو سیف طریقے سے نطفہ امشاج بنا کے ماں کے پیٹ میں رحم پال کے دنیا میں اس لال کو ہیرے کو ماں کی گود میں دے دیتا ہے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو آپ کو سیف رکھے گا وہ سوتے ہوئے حفاظت کرتا ہے وہ آپ کو پورا بناتا ہے چاہتا تو کمیاں دکھا بھی دیتا ہے تھا اللہ کا یہ وص اپنی نظر میں رکھئے المؤمن امن دینے والا وہ پورا امن ہے پور سکون ہے دنیا میں جو مرضی ہوتا پھر اس کا کچھ نہیں بگڑتا مگر امن کیسا آپ سوچ نہیں سکتے روحانیت کا امن یہ ہے کہ آپ اور میں صرف ایک اللہ کو ماننے والے روح پور سکون ہو جائے اور امن کتنا باپ رات کو گھر میں ہو صرف جاگ نہ راؤ بچے پور امن ہوتے ہیں پور سکون ہوتے ہیں تحفظ میں ہوتے ہیں باپ کی صرف جوتی بھی باہر پڑی ہو نا جوتا دروازے کے باہر تو یہ بھی ایک امن کی علامت ہوتی بچوں کو ٹینشن نہیں ہوتی بابا گھر میں پتہ تب چلتا ہے جب سر سے باپ اٹھتا ہے جب تیرہ میرا ایمان یہ ہو کہ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں اللہ ساتھ نہیں چھوڑ تے ایک جگہ پہ سو لوگوں کی موت ہو رہی ہے اسی کے اندر ایک بچے کو پیدا کر کے یہ جو زلزلہ ہے جب سارے مر رہے تھے وہاں ایک جان کو پیدا کر کے انہی لمحات میں اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے تو اسے مؤمن کہتے ہیں وہ آپ کو روحانی جسمانی علاقائی وطنی نسلی آمن میں رکھنے والی ذات ہے تو اللہ ہے الم حی من طاقتور نگے بان یہ جو ہمارے کیمرے ہیں سیکیورٹی نگے بانی کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آیا ہے کون گیا ہے لیکن آتے ہوئے طفانوں کو جو موڑ دے وہ اللہ ہے وہ مہمن ہے جو آپ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے وہ مہمن اور اللہ ہے جو خندق کا غزوہ لگ جائے اور ایک مہین تلق بارہ کے بارہ بڑے قبیلے اکٹھے ہو کے جنگ جو لے کے چند لوگوں کے خلاف آ کر کے بیٹھ جائیں جو آندھیوں سے ان کے خیمے اڑا کے ان کو موڑ دے اسے مہمن کہتے ہیں کتنے دشمن ہیں آپ کے جو ڈیلی آپ پہ حملے کا ارادہ کرتے جو بچا رہا ہے یہ چیونٹیاں ہمیں ایک رات نہ لگیں تکہ بوٹی چھوٹی چھوٹی کر کے چورا چورا کر کے کھا جائیں لیکن کوئی تو ہے جو ان لشکروں کو سنبھال لے ہوئے وہ المہیمن ہے اللہ کے اس نام کی حیبت ہاں جب آپ کو ڈر ہو خوف ہو پکاریں اللہ کے اس نام سے یا محیمن اے طاقتور رب اے نگبان رب اے مہربان رب اے کریم رب اے نگرانیاں کرنے والے امن دینے والے سلامتی دینے والے اللہ ساری دنیا تو جھکا سکتا ہے اللہ میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اللہ میری حفاظ تے فرما میری نگرانی فرما مہربانی فرما العزیز اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب مقابلے ہوتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا جوڑ برابردہ کھیڑ مقدرہ دی یہ ہم کہتے ہیں جو جیتا وہی سلطان دنیا ساری رب کے مخالف آ جائے العزیز وہ سب پہ غالب ہے عزت اسی کو ملنی غلب والا طاقت والا قوت والا حیبت والا العزیز اس نام کے سامنے پتے پانی ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوہ پانی کیوں ہوتا ہے العزیز کرتا ہے کون ہے جو پہاڑوں کے اندر سے چشمیں چیر کے دے دیتا ہے جو آپ شاریں پیدا کر دیتا ہے جو نہریں زمین کے دامن چیر کے چلا دیتا ہے جو دریا بہا دیتا ہے کون ہے جو سمندر کی طاقتور موزور لہروں کو آ کر کے توڑ دیتا ہے اور سہل سمندر پہ روک کر کے انہیں واپس کر دیتا ہے اسے العزیز کہتے ہیں لہذا کبھی بھی من میں یہ ذہن میں بات آئے کہ میں بہت کمزور ہوں میرا دشمن بڑا مضبوط ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا بچانے والا مارنے والوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے العزیز لہذا ٹونوں میں ٹوٹکوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں جانے سے کہیں بہتر ہے آپ بیٹھ کے دس مرتبہ سو مرتبہ ہزار مرتبہ جتنی بار پکارا جا سکتا ہے کہیں یا عزیز اے میرے عزیز غالب اللہ میں مغلوب ہوں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر وقت کے نبی بھی کہتے تھے اللہ آج تیرے پیغمبر کو مغلوب کیا جا رہا ہے طاقت تیری یقوت تیری دعا تیرے سامنے ہے اگر اس غلبے سے مجھے بچانا ہے تو تُو نے بچانا ہے عقیدہ بھی ایمان بھی دلیری بھی جرت بھی یقین بھی طاقت بھی اور الجبار ہمارے بھائیوں کو اس نام کے شاید مانے کبھی نہیں پتا ہوتا اکثر پڑے لکھے لوگوں کو جب پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں جی وہ جبر کرتا ہے بندہ مجبور ہے ہم مجبور ہیں بھئی کیوں مجبور ہے کہتے ہیں جی میں پنجابی پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا اللہ نے پیدا کر دیا میں مجبور ہوں پتھان کہتا ہے میں افغانستان میں نہیں پیدا ہونا چاہتا تھا مجبور ہوں اللہ نے وہی پیدا کی میرے اپنے کاغذ میں ہوتا کاغذ کلم دے دیا جاتا تو میں شاید فلان جگہ پیدا ہوتا جب تجھے پیدا کیا گیا تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کی پسند ہے کہ اس نے کس بوٹے کے اوپر تیرا پھول لگایا ہے کون سی خوشبو ڈالی ہے کون سا پھل پیدا کرنا ہے کس جگہ لگایا ہے وہ اس کی حکمتیں ہیں لیکن الجبار کا معنی ٹوٹے ہوں کو جوڑنے والا سہارا دینے والا یہ نا لفظ اچھی طرح ذین میں بٹھا لیں الجبار جبر جبیرہ اس پٹی کو کہتے ہیں جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو جو اس کے اوپر وہ پیمانے کی یا کچھ لکڑیاں ساتھ لگا کے پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وزن ہڈی پہ نہیں پڑے اس کو جبیرہ کہتے ہیں پٹی پٹیاں باندھنے والا آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینے والا سہارے دینے والا کون دیتا ہے سہارا باپ کا جب جوان بچہ مر جائے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے دوری ہو جاتی ہے لیکن اللہ اگر سہارا دے دے آپ کو پتہ ہے جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی جدائی میں بینائی چلی گئی تھی رب کے سہارے جام سلف یہ کے اندر ایک باپ کو دیکھا جس کا چھوٹا جوڑی تھی بیٹوں کی چھوٹا بیٹا جمعہ پڑھانے گیا اور وہیں پہ شہید ہو گیا باپ کو خبر ملی تو مسکرا پڑے کہنے لگے اچھے کام پہ گیا تھا اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ممبر رسول پہ جمعہ کے دن نہاد ہو کے اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے صدمہ بہت بڑا ہے لیکن رب نے اس بزرگ کے دل کو جوڑ دیا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو غسل دے رہے ہیں حالانکہ یہ سر کٹا ہوا تھا اندر سے پچک گیا تھا یہ سینہ سارا پوسٹ مارٹم میں چیرا ہوا تھا اندر شاید یوں لگتا تھا کہ آزا نہیں ہیں لیکن اس باپ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو میں نے نہیں دیکھا وجہ کیا ہے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ میں رب کے سہارے سے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہوں اگر رب سہارے نہ دیتا تو شاید مجھے بھی جھٹکا لگتا میں بھی یہاں ساتھ ہی مرا ہوا ہوتا بڑے لوگوں کی آپ باتیں سنتے ہیں کہ باپ فوت ہوا تو بیٹا ساتھ مر گیا بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو باپ پھر بندو سے امید نہیں ڈیریکٹ اللہ سے تعلق جوڑو اور اللہ سے کہو اللہ ٹوٹ گیا ہوں جوڑنا تو نے یہ نہیں کہنا کہ تو نے توڑا ہے اللہ ٹوٹ گیا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا عدر دیکھی ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفائیں وہ دیتا ہے اللہ توڑ دیا گیا ہوں انگنگ ٹوٹ گیا رشتے ٹوٹ گئے یارانے ٹوٹ گئے اللہ کوئی میرا نیرا سب بگانے ہو گئے تو 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 ہے آواز آتی ہے ہاں میں ہوں میں جببار ہوں میں سنبھال لوں گا اور جببار کے بعد المتقبر دنیا میں کسی انسان کو کسی بھی چیز کا غرور کرنا حرام ہے جرم ہے جوانی کا تکبر حرام مال کا تکبر حرام کرسی کا سیاست کا جاہو جلال کا حسن جمال کا شان شوقت کا زمین کا پہلیوں کا پرپرٹی کا جو جو بھی دنیا میں رب نے دیا ہے یہ اللہ کا ہے کبریائی اسی کے لائق ہے و رب کا فکبر جو بھی تجھے بول کہ یہ جو بڑائیاں ہیں یہ اللہ کو ہیں اللہ نے مجھے قد بڑا دے دیا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے صحت دے دی ہے دینے والا وہ ہے اسی کی شایان شان ہے کہ وہ اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے لہٰذا جب بھی کوئی آپ کو لگے کہ میرا سلسلہ بہت بڑا ہے فوری ذہن میں آیا اور کہے اللہ اکبر سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے کیوں کہا گیا کہ مت سمجھ لینا کہ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ گیا میں نے کیٹو کو میں نے مونٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا میں بڑی بلندی پہ چلا گیا ہوں جواب آیا نہیں ایک چھوٹا ہوں جتنی مرضی بھی بلندی پہ چلا جاؤ ان بلندی وں سے اوپر بلندی وں جائے لیکن ایک جگہ پہ لیمٹ دے کے ریڈ جو ہے وہ نشان دے کے روکا جاتا ہے کہ خطرے کی علامت ہے اگرچہ میٹر گھومے گا ریس گاڑی پکڑے گی لیکن تُو نے اس سے آگے نہیں جانا رب اکبر اللہ اکبر کا معنی یہ ہے المتقبر کہ تیری ساری طاقتیں مل کر بھی تجھے چھوٹا ہی رکھیں لیمٹ میں رہے حدود میں رہے محدود ہے چند دن کے لئے یہ جوانی بھی عارضی بڑھپا بھی عارضی زندگی بھی عارضی یہ دنیا بھی عارضی ہے اگر یہ ساری طاقت قوت ہیں تو تیرے اللہ کے پاس ہیں یہ جاننے کے بعد اللہ کی ایک صفت اللہ سے آپ اپنے بچے کو ابھی پیدا نہیں ہوا کہہ سکتے ہیں اللہ نیک بنا دے اچھا بنا دے اللہ خوبصورت دے لیکن بچہ پیدا ہو گیا جڑوان پیدا ہوئے ایک خوبصورت ہے گورہ ہے میرے پہ کلر ہے دوسرا کالہ ہے اٹھا کر کے کالے کو پھینک دوں حضور علیہ سلام کے پاس ایک دیہاتی کیس لے کے آگیا کہنے لگا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے بچے کا رنگ میرے جیسے اتراز کس پہ ہے بیوی پہ بیوی نے پیٹ میں جا کر کلر بھر نہیں کسی نے بیوی کو کہا بچہ گورا لینا ہے تو آپ کچھی گری کھایا کریں اس نے ہر دن فریج کے اندر تازی فریش کچھی گری منگوا کے شہر سے رکھی کھاتی رہی اور گرنٹیڈ لوگوں کو کہتی رہی میرا بچہ ماشاءاللہ بڑا چٹا گورا اونا جا کیوں میں ناریل کھاتی کس نے کہا فلان بڑی تجربہ کار شخصیت نے بولا ماشاءاللہ جب بچہ پیدا ہوا تو واقعی ناریل کے مطابق تھا مگر رنگ اندر والی سائیڈ کا نہیں باہر والی سائیڈ کا تھا آئی سمجھ وہ بتانا بھول گئے تھے کہ کھاتے ہوئے سفید وہ خالق ہے اس کی تخلیق کی مرضی ہے کہ میں نے کون سا رنگ دینا ہے میرے اور آپ کے علاقے میں کھیر کے کتنے رنگ میں دنیا گھومتا رہتا ہوں میرے خیال وی رنگان تو اتتے رنگان دی کھیر میں بکھی کوئی بلکل وائٹ ہوتی ہے کوئی آف وائٹ ہوتی ہے کوئی گہری کوئی کریم کوئی ڈار کوئی براؤن تجیڑی بیوی کوئی بہتی سڑ جائے کالی بھی تو اللہ سے یہ نہیں ہوتا وہ خالق ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے کہا حضور بیٹا کالا ہوگی ہے کہا پھر کیا ہوا کہا میری بیوی غلط ہے اس تیرے باڑے میں کہا وائٹ بھی دوسرے بھی جو جو کلر وہاں پائے جاتے ہیں سفید بھی ہے براؤن ڈارک براؤن بلیک سارے پائے جاتے ہیں کہا کالے بھی ہیں کہا وہ کہا سے آئے ماں باپ ان کا کیسا ہے کہا ماں باپ تو کالے نہیں ہے بچہ کیسے کالہ ہو گیا خود ہی بول پڑا کہنے لگا شاید کوئی رگ رگ پھٹ گئی ہو نہیں اس ورہ کہا یہ بھی ایسے ہی ہے جا جناب زید رضی اللہ تعالی نو محبوب کے موں بولے بیٹے تھے اتنے خوبصورت اور حسین جمیل تھے کہ شاید دنیا میں کوئی اتنا بڑا شہزادہ ہو مگر جو اللہ نے بیٹا اسامہ دیا تھا وہ کال اسیہ دنیا باتیں کرتی تھی کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ پریشان تھے لوگوں کی باتوں سے مسجد نبوی میں باپ بیٹا لیٹے ہوئے اوپر چادر لی ہوئی ہے پاؤں دونوں کے ننگے خوجی گزرا مدلجی تو کہنے لگا یہ جو قدم ہے نا ایک دوسرے میں سے رشتے میں لگتے ہیں ان کی شیپ ان کی شکل صرف رنگی تو نہیں نا رسول صلی اللہ اسی وقت مسجد نبوی سے اٹھے چادر ہاتھ میں اور اندر جا کے سیدہ عیشہ سے حجرے میں فرمانے لگے آپ نے آواز سنی دونوں قدم ایک دوسرے میں سے ہیں یہ باز میں سے باز ہیں کیا پتا چلا خالق دیا مرضیانے اور رنگ روپ جیسا دے دے وہ لمبوں کے گھر کوڑو پیدا کر دے وہ چھوٹوں کے گھر وہ اونچے قد والے دے دے ماں باپ چھوٹے رہ جائیں اولاد کے قد لمبے نکل جائیں وہ چاہے تو بینہ کے گھر نبینہ پیدا کر دے اور وہ چاہے تو نبینہ جوڑی کے گھر جو ہے وہ اللہ آنکھ والا بینہ آتا کر دے وہ خالق ہے لہٰذا رب کے شکوے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں کرنے اللہ کو ایسے ہی اچھا لگا اللہ تعالی نے اس کو ویسا باری ہے جس کا کام اسی کو ساجے ہر بدہ ہر کام نہیں کر سنار کی ہتھوڑی میں اور لوہار کے ہتھوڑے میں بڑا فرق ہوتا ہے لوہار سے کہو نا کہ سنار جیسی محتاط چوٹ لگائے ممکن ہی نہیں اور سنار سے کہیے کہ لوہار جیسی سخت چوٹ لگائے اس کے بس کی بات نہیں تیرے رب کو پتہ ہے کس اینگل کو کہاں سے کیسے کس زاوی کو کیسے کس چیز کی اٹھان کیسے اتنی سی جگہ جو آدھا فٹ بھی نہیں بنتی اس کے اوپر آٹھ عرب نقشے بنا رکھے اور کوئی نقشہ کسی دوسرے سے نہیں مل رہا اسی مسجد میں ایک دوسرے کے چہرے دیکھ لگ جائیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ یہ تیری کاری گری تو باری ہے ہاں اپنی بناوٹ کو دیکھ کے یہ نہ کہا کریں کہ فلانا سونا ہے اس کو دیکھ کے کہا کریں اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جیسا سنگل پیس ہی بنایا ہے کوئی اور نہیں ہے آپ کو پتہ بوٹیک کے کپڑے مہنگے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی سنگل سوٹ ہے یہ صرف آپ کے لئے بنا رول ذرا اس گاڑیاں کیوں مہنگ ہیں کہتے ہیں کہ جو ایک پیس بنا ہے وہ کسی دوسرے جیسا نہیں ہیں آپ عقل ہوں ضروری نہیں اس لئے اللہ کے اوپر اعتراض کرنا پلاسٹک سرجری کروانا اور کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ہونٹ بریک کر دی ہیں موٹے ہونے چاہیے تھے اللہ نے تیرے فیس کے مطابق جو اس کو اچھا لگا ہے بنایا ہے اس پہ راضی رہے المصور تصور کی دنیا میں بس کہا تیرے تصور سے بھی بالا ہے اللہ تو کیسا ہے کب ملے گا کہا ملے گا اتنی کائنات میں حسن جمال بھر دیا ہے پرندوں میں رنگ دیکھوں تو دنگ رہ جاتا ہوں پھولوں کی کٹنگ دیکھوں تو انسان پشے مان اور حیران ہو جاتا ہے اللہ یہ سارے کیا سلسلے ہیں رات کو پتی یا تی صبح اٹھے ہیں تو پھول کٹنگ کر کے نکلے ہوئے ہیں خوشبو بھی یہ سب کچھ ہے یہ کیا ہے تیری تصویریں کہاں بیٹھ کے تُو نے یہ سارا کچھ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتے نہیں ابھی نہیں موسی تو پھر میں تیرے سامنے آؤں گا کر لینا دیدار جتنا کر نا مگر تھوڑا انتظار کر یہ سر پرائز ہے لہٰذا اللہ کی تصویریں اللہ کی تخلیق اللہ کی مصوری یہ ساری چیزیں مدد نظر رکھے ان کو چلنا ہوگا اسی طرح اللہ کے ناموں میں ایک نام الغفار الغفار لوگ ہو بندہ خطہ کا پتلہ ہے بندہ خطہ کا پتلہ ہے اس میں نسیان بھی ہے نقصان بھی ہے خسران بھی ہے کمی بیشی بھی ہے اب اللہ نے خود بنایا ہے اپنے گھر میں بیٹا لولا لنگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو پھینک نہیں دیتے دور لگوائی ہے تو ماں باپ اس پہ ترس کھاتے ہیں جیسا ڈائے پتر بھی اس کابل ہوں دا یہ بھی پڑھتا ان چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے سارا دن پڑھتا رہتا کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی ویسے باقیوں کی طرح فٹ ہوتا پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ٹاپ کر کے آتا لیکن اللہ یہ تیری مرضی ہے تو نے جس حال میں اسے رکھا ہے اسی میں بہتری ہم تیری رضا پہ راضی ہیں انسان میں جتنی بھی کمیاں ہیں انہیں محسوس کرے کیسے محسوس کرے ساری رات قیام کیا ایک بندہ کچھ دیر ریسٹ کی عیشہ پڑھی ہے آکر کے سونے کے بعد اٹھا ہے جب فجر ہوئی ہے دنیا کو یہ نہیں کہہ رہا میں آج رات یاران رکھاتا پڑھی ہیں میں نے آج سو نفل پڑھے ہیں میں نے پوری رات قیام کیا ہے آپ نے سو کے گزار ہے میں نے قرآن مجید پڑھ ہے چوکی دار آکے یہ نہیں کہتا میں ساری رات پیرا دیتا ہے پھر بھی انہوں ڈار اندائے کہ مالک کی تے اے نہ قید ہوئے کہ میں لنگے آسان تے تیری اکھل اگیز ہو جاتا ہے کہ نہیں چوکی دار اکثر گزرتے ہیں انسان ہے ایک اوپر چوکی میں پولیس والا بیچارہ کھڑا ہوتا ہے تنہا اکیلا دھوپ ادھر ادھر نے کیمرے لگے ہوئے نظر ہے گارڈ ہے کسی نے بھی دیکھ لی انسان کے اوپر بھی رحمان کی نظر ہے یہ ساری رات قیام کر کے وَبِلْأَسْحَارِ ہم یستغفرون جب صبح ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ حق کا دانی ہویا جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری کر دیں بندہ ہوتا ہی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چیک کریں اللہ معاف کرنے والا ہے حضور علیہ صلی اللہ و سلام دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے اب محبوب نے نہ فرض میں کمی چھوڑی ہے نہ نوافل میں کمی چھوڑی ہے نہ حقوق میں نہ فرائض میں اللہ نے جو جو آرڈر دیئے ہیں وہ فالو کر لئے گئے ہیں مگر پھر استغفار 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 استغفر اللہ کیوں کہا جا رہا ہے صرف اس لئے کہ انسان کمی بیشیوں کا مجموعہ ہے لہذا اکڑ نہیں عبادت کر کے صوفی بن کے زاہد بن کے تحجد گزار بن کے یا سبیل لگا کے یا چند جو ہے وہ نیکیاں خوبیاں کر کے یا اللہ کا دیا ہوا مال رب کے رستے میں بانٹ کے جو دراہت مل گئی ہے تو اس میں اکڑ اگر اللہ نے آپ کو بیت اللہ جیسے گھر کی تعمیر کا شرف دے دیا ہے تو اس میں اکڑ نہیں ہے دونوں باپ بیٹا مستری اور مزدور ہیں اللہ ان سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے گھر کو تم نے صاف کرنا ہے اللہ سی دوم نبی یا نبی ہو کے تیرے اللہ رب العزت کے ان وصفوں کے ساتھ آخری وصف سارے تو نہیں صرف دیگ میں سے چند چاول چیک کروانے تھے ان ناموں کو جب لے کر چلو گے زندگی بناو گے کہار آپ کو پتہ ہونا چاہیے رب پکڑے تو پکڑ بڑی سخت ہے الوہاب دیتا ہے تو کمال دیتا ہے رزاق رزق پتھر میں بند کیڑے کو بھی دیتا ہے تو مجھے بھی دے گا الفتہ جب کوئی دروازہ نہ کھلے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں وہ ہی کھولنے والا ہے العلیم وہ جانتا ہے کہ کالی سیاہ رات میں چیونٹی غار میں ہے بھوکی ہے یا پیاسی یا قدموں کی چاپ سنتا ہے القابض وہ چاہے تو جب کسی چیز کو کم کر دے یا پکڑ لے الباسط جب چاہے چیزوں میں وسط دے دے اور پھیلا دے وہی جگہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا رب آج وہاں تیل کی نیمتے دے کر کے ایک وقت تھا یہ سب کچھ تھا لیکن وہ مرضی کا مالک ہے الخافظ وہ چب چاہے کسی کی ویلیو کم کر دے لیکن کوئی اس کو نہیں اراف وہ کسی کو بلندی دے دے یہ اس کے ہاتھ میں عزت دے دے زلت دے السمی ہر ایک کی سننے والا ہر زبان سننے والا البصیر سبی کو دیکھنے والا الحکم ایسا زبردست فیصلے کرنے والا کہ اس کے مدد مقابل کسی اور فیصلہ کر دے وہ فائنل ہوتا ہے تمہارا رب جو ہے وہ العدل برابر رکھنے والا نہیں جس کا جو مقام ہے اسے وہی رکھنے والا شوہر کو شوہر بیوی کو بیوی مرد کو مرد عورت کو عورت یہ اللہ کا عدل ہے کس کو امیر رکھنا ہے کس کو غریب رکھنا ہے اللطیف بری کبینیہ جہاں دنیا کے کیمرے نہ جا سکے تمہارا رب وہاں سب جانتا ہے الخبیر خبر رکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے فوری نہیں پکڑتا الحلیم بڑے حوصلے والا ہے بڑے حوصلے کرنے والا نہ ہو ہم ایک دو دفعہ معاف کر دیں گے نا زیادہ سے زیادہ اور اگر پھر کوئی آئے تو کیا کہتے ہیں تیری تھی عادت یہ تو 99 قتل کر کے بھی آجا سو کر کے بھی آجا وہ پھر بھی نہیں کہتا کہ تیری عادت لوٹا ہے لوٹ گیا ہے چلا جائے دروازہ کھلا ہے ایسا حلیم ایسا عظیم ایسا غفور اشکور قدردان بڑھا ہے قدردان اتنا ہے تو وضو کر کے سوجا اس امید پہ فجر پڑھنی ہے اللہ کہتے ہیں میں تیری ساری رات عبادت میں ڈال دوں گا قدردان ایسا ہے ایک رات لیلت القدر میں آجا تیراسی سال کی عبادت تیرے خاتے میں ڈال دوں گا ریاستیں قدردان اتنا ہے العلی ایک کلمہ پڑھ کے آجا وہ بلند ہے وہ سنبھال لے گا القبیر بڑی کبریائی والا حفاظت والا الحفیظ اور غصہ بازمانہ کرتے ہیں لیکن المقیت بندے میں قوت اور طاقت ویدے کرنے والا الحسیب پورا محاسبہ کرنے والا کفایت کرنے والا الجلیل و بزرگی والا کریم کرم والا رکیب نگرانیوں والا مجیب تو ادھر بولے یا نہ بولے تیرے بولنے سے بھی پہلے تیری ماننے والا وہ اللہ ہے وہ جانتا ہے تیرے من میں کیا ہے آپ کا پتہ نہیں میرے ساتھ تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی من میں آئی نہیں ہوتی ہیں اللہ پہلے پوری کر دیتا ہے ابھی من میں یعنی سوچ میں کہیں دور پڑی ہوں گی میں نے ابھی سوچا ہے اور کلک ہو گیا اور اس کی مرضی ہے کہ وقت کا نبی بھی اسی سال دعا مانگتا رہے وہ دعا نہ سنے لیٹ کرتا جائے تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں وہ سنتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے کہ کب دینا ہے بڑا وسی ہے بڑی حکمتوں والا ہے بڑی مودتوں والا ہے مجد بزرگی والا ہے اٹھانے والا شہید کرنے والا گواہ بھی وہی ہے حق بھی وہی ہے اور کسی کا جس کا کوئی وقیل نہیں ہوتا اس کا وقیل اللہ ہوتا ہے یاد رکھی اگر آپ دنیا میں وقیل کرنے کے قابل نہیں آپ کا وقیل اللہ ہے گونگوں کی وقالت اللہ کرے نبینوں کو راہ اللہ دکھائے دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا وہ یوں اللہ کے ناموں کا مطالعہ کرے بیٹھ کے پڑے اور اس میں دیکھیں میری اس وقت ضرورت کیا ہے میرا مسئلہ کیا ہے عقیدہ بھی دیا مہنگا بنا دیا قیمتی بنا دیا دنیا میں پیدا کر دیا اور یاد رکھئے گا دنیا میں اگر کوئی پیار کرتا ہے اور آپ کو مکھن لگاتا ہے تو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہر مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں چاکو چھوری ہوتی وہ اپنا کوئی مقصد رکھتا ہے اگر بغیر مقصد کے کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہ اللہ ہے اس سے اپنی محبت اپنی یقیدت اپنا تعلق اسماء حسنہ کے ساتھ بڑھائیے اور اللہ رب العزت سے اپنی مناجات میں اضافہ بھی کیجئے اور پھر قرآن مجید پڑھئیے جہاں آئے الحمدللہ رب العالمین تو ٹھر کے کبھی سوچی ہے کہ پوری کائنات کو روٹی دے رہا ہے میرے سے تو یہ کہ گھر کی روٹی بڑی مشکل سے پیدا ہوتی اور جتنا مرضی وسید دسترخان ہو نا بندہ کسی نے دو چار دن کھوا گئے تو کہیں دا یار تو میری روٹیاں تھی لگ گئے وہ نہیں کہتا اچھا کھا بورا کھا مہنگا کھا سستا کھا اپنی پسند کا چون کے کھا میں نے دے دیا اب تیری مرضی تو ایسے رب سے دور ہونے کا بہانہ نہیں ہے آئیے رکاوٹوں کو ختم کریں اس رب کی قربتیں اختیار کریں آج جو یہاں قریب ہے یہ کل قبرستان میں یہ قربت کام آئے گی میرے بھائیو آپ کا قبرستان بڑا قریب ہے بڑا خوفناک منظر ہے ہبس کے دنوں میں دیکھی ہے اتنی کھلی جگہ پہ ایسیوں کے اندر پھر پنکوں میں بھی پسینے چھوٹتے ہیں جہاں بند کو اٹھڑی اور دوریوں والوں کے لئے اللہ معاف کرے اوپر بے شک پنکھے لگوا دیں درخت لگوا دیں ٹہنیاں گاڑ دیں نئی مٹی ڈال دیں ٹائلے لگوا دیں لیکن اندر اگر جہنم کا گڑا بن گیا تو کیا بنے گا اپنی جان کے بارے میں سوچئے اللہ کے ساتھ اپنی پہچان بنائیے تعرف کو مضبوط کیجئے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا منا جات کیجئے انشاءاللہ اللہ زندگی بدل دے گا اقول قول لہذا وآخر دعوان الحمد اللہ ان الحمد اللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفس و من سیئیات عمال من یاد اللہ فلا مذل ل و من ید ل فلا حاد لا و اشهد ان محمد عبد رسول احباب گرامی محبوب علیہ السلام اپنی قوم کو جمعہ کے دن دو خطبے دیتے اور دونوں خطبوں میں قوم کو قوم کی زبان میں احکام و مسائل سمجھاتے تھے پہلے خطبے میں تفصیل کے ساتھ انسان کا اللہ الرحمن کے ساتھ تعارف جان پہچان مجھ جو مجھتا مجھتے کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو رینیو کیجئے اس کی طرف توجہ دیجئے اور ایک بڑی خوشی ہے کہ دیکھ رہا ہوں کہ سفید لباس میں یہ ہمارے جگرگوشے ننے منے بچے کتاب اللہ کے ساتھ اور نسبت سے جڑے ہوئے اس گھر میں ماشاءاللہ تیس کے لگ بھگ بچوں کا یہ داخلہ یہ اتنی بڑی خیر کی علامت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ جب کسی خطے پہ اپنی رحمت اور اپنے کرم کا فیصلہ کر لے تو وہاں اللہ مسجد بنوا دیتے ہیں اور جہاں مسجد بن جائے علامہ ابن حضم لکھتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے سے لے کے آسمان کی بلندیوں طلق جگہ پاک اب اللہ نے مسجدیں تو ہر جگہ دی ہوئی ہیں لوگ بھی ہوتے ہیں صحب حیثیت بھی ہوتے ہیں مال پیسہ بھی ہوتا ہے اور مسجدیں بساوقات سو سو سال پرانی بھی ہوتی ہیں مگر روٹین میٹر میں صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں ہوتا ہے جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی نئی نسلوں کو تربیت دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں علم دیتے ہیں پہچان دیتے ہیں دنیا میں سب سے اچھا علم اور پہچان یہ صرف فضیلت کے لیے نہیں دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں اگر ان کو کوئی علم مینج کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے تو وہ کتاب اللہ کا علم ہے وہی کا علم ہے تو الحمدللہ تیس بچے قرآن مجید اور چودہ ترجمے کے ساتھ جڑے ہوئے یہ کلاس اللہ اس میں دن رات برکت ڈالے بڑھائے اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے دامے در میں سخنے کولے فیلے عملے شرکتے یہ آپ کے طفلے چھوٹے چھوٹے بچے آج کی یہ نرسری کل انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کو خیر کا سامان دے گی جتنا ہو سکے ہر اعتبار سے اس کی معاونت میں آپ آگے بڑھیں گے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ کام شروع ہی نہیں ہوتے کئی جگہ پہ شروع ہوتے ہیں بلا وجہ کی مخالفتیں سامنے آ جاتی ہیں کام ختم ہو جاتے ہیں یاد رکھیے میرا ایک موقف ہے سڑک کے اوپر کہیں آپ اپنے گھر کے آگے جمپ بنا دیں تو شاید گزارا ہو جائے حالانکہ یہ بنتا نہیں ہے غلط ہے درست نہیں ہے مگر اگر رب کے راستے میں قرآن کے راستے میں تعلیم کے راستے میں اگر آپ صرف معمولی سا سوچ کے ایک تنکہ بھی آگے توڑ کے رکھ دیں گے نا یہ نسلوں کو برواد کرنے کے لئے کافی ہے میں نے پوری تاریخ میں ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی حمایت میں معمولی سا بھی کام کیا رب نے نسلوں میں برکتیں دے دی اور جنہوں نے تھوڑا سا بھی اس کے خلاف جا کر کے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے شکلیں نہیں بگڑ دی نسلیں بگڑ جاتی ہیں تو یہ کتاب و سنت کے علم میں ہر اعتبار سے اپنی معاونت اگر آپ اچھے دو بول بول سکتے ہیں بسم اللہ آپ اچھی رائے دے سکتے ہیں بسم اللہ آپ مالی یا جانی طور پہ بچے بھی سکتے ہیں بسم اللہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کا خاموش رہ کے دعا کر دینا بھی عبادت تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کام یہ خیر آنے والی نسلوں تلق کیسے پہنچے گا یہی قوموں کی اصل عزت ہوتی ہے یہی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور یہی سرمایہ ہوتا ہے جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان سے جا کر پوچھو یہ پرپرٹیز ویسے پڑی ہیں ان پہ کوئی اور قابض ہیں ان کے اگر کوئی کام آ رہا ہے تو وہی چیز اللہ تعالی اس میں خیر اور برکت کا پہلو دے اللہ بیماروں کو شفاہ دے اللہ وطن عزیز میں امن السلام دے اور خیر کا پہلو جو ہے وہ ہمیں دے اللہ عالم اسلام کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں میرا مالک اپنی رحمت کے ساتھ ان کو حل فرمائے اللہ فوت شدگان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور جو بھی اس ادارے کے بانی مبانی تھے جو زندہ ہیں جو فوت ہو گئے اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتو